اسلام علیکم آئیوٹوپ فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہم بنانے جارے ہیں بہت مزدار سے فیش پیڑیانی اگر آپ فیش لور ہیں تو یقین کیجئے یہ آپ کو بہت زبردست رسپی لگے گی آپ کی مینیوں میں ہٹ ہوگی اگر آپ کو دعوت کریں گے تو آپ کی دعوت کو چار چاند لگ جائیں گے تو اس کو ضرور آپ ٹرائی کیجئے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دے دیجئے کیا آپ کو میری ڈش کیسے لگی چلیے سرسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے فیش اپنی مرضی کی کوئی بھی فیش لے سکتے ہیں آپ اور آپ نے اس کو اس طریقے سے ٹکڑوں میں کر کے کٹ کر کے ڈالنا ہے بہت زیادہ چھوٹے ہمیں ٹکڑے نہیں کرنے میریم سائز کے ٹکڑے کرنے یہاں پہ دیا ہے جی 2 ٹیبل سپون ادرکلیسن پیسٹ نمک ہس پہ زائقہ میں نے اس کے 1.5 ٹی سپون ساتھ جا رہا ہے 1 ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون چارٹ مسالہ پاوڈر اس کو آپ نے بلکل اسکپ نہیں کرنا ہے اس کو ضرور اٹھ کیجئے گا بہت زبردست فریور ہوگا ساتھ اٹھ کرتے ہیں 0 پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون اورنج فوڈ کلر 1 ٹی سپون لیمن جیس 2 ٹیبل سپون بیسن 2 ٹیبل سپون لیمن جیس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ایک بڑا لیمن کو کٹ کر کے سکوئیز کر دیجئے اب ان تمام مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اور آپ یقین کیجئے مسالہ اتنا چٹ پٹا اور مزیدار بنا ہے کہ آپ اس کو ایجسٹ ایسا بیگ بھی کر کے کھا سکتے ہیں اگر آپ ویٹ واؤچر ہیں تو آپ اس کو جسٹ بیک کریں اور سیٹ پر ڈال کے کھایئے یا آپ اس کو فرائے کر سکتے ہیں بہت زبردست بنتی ہے یہ اب میں نے اس کو رکھ دیا ہے تھرٹی منٹس کے لیے سیٹ ہونے کے لیے اور یہاں میں کٹ کریں تھوڑے ویچٹیبلز جس میں میں نے لیے ہیں پیاز دو دھرمیانے سائز اس کو سلائس کر کے کٹ کر دیں گے چار ادر تماتر دو ادر ہرے مرچی اور دھنیا ہسپے ضرورت یہاں ایک پین لیا ہے اور مجھے شیلو فرائے کرنا ہے ہم نے یہ فش کو بس ہم نے یہ فش کو تھوڑا سا کرنچی کرنا ہے ہم ہنڈ پرسن کوک نہیں کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ ہم یہ تمام پروسس کریں گے بس ایک ایک منٹ ہم ہم ہیٹ سائٹس پہ دیں گے تو جب یہ اس طریقے سے اچھا سا گولڈن کلر آجائے گا تو پھر آپ نے اس کو نکال دینا ہے اس کو ہم نے ہنڈ پرسن کوک نہیں کرنا ہے تمام فش کو ہم اسی طریقے سے اگر ضرورت پڑتی ہے تیل کی تو دالیے تھوڑا سا اور پھر ہم تمام فش کو اسی طریقے سے فرائے کر کے ایک طرف رکھ لیں گے اسی پین میں ایٹ کرتے ہیں ون کپ آئل اور جو ہم نے سلائس انیونز کو کٹ کیے تھے وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو ہلکا ساٹے کریں گے اور اس کو میں جس میں نے دھک کر دھرٹی سیکنڈز کے لئے رکھ دیا تھا اس کو ہم نے ڈارک براؤن ملکل نہیں کرنا ہے جب اس کا یہ کلر آجائے گا تو ہم اس میں ایٹ کرتے ہیں ٹو ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ ساتھ میں ٹیماتر کو ایٹ کرتے ہیں اور اس کو ساٹے کرتے ہیں تھوڑی سپائسز ایٹ کرتے ہیں ون ٹیبل اسپون لال مرچ پاورڈر ون ٹی اسپون حلدی پاورڈر نمک حسب زائقہ دھنیا پاورڈر ٹو ٹی اسپون اور زیرہ پاورڈر ون ٹی اسپون اس کو ہم ساٹے کرتے ہیں اور یہاں پہ اس سٹیج پہ ٹو ٹو ٹیبل اسپون ہم اس میں واتر ایٹ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلینا اس کے بعد میں نے ون فورت کپ واتر ڈالا اور اس کو میں نے ڈھک کر کک کرنے کے لئے رکھتی ہیں انٹل کے ہیڈے ٹیماتر یہ جسے گھل نہ جائے تقریباً دو منٹ کے لئے ہم اس کو کک کرنے کے لئے رکھتے ہیں اس کے بعد ہمارے ٹو ٹیماتر گھل سے گئے ہیں یہاں ہم لیتے ہیں ون کپ دہی یہ ہوم میٹ دہی ہے اور میں نے آپ کو اس کی ریسپی دی ہے ضرور وزٹ کریے گا اس کو پھیٹ کے ہم اس کے اندر گریوی میں ایٹ کرتے ہیں یہاں دالا ہے میں نے ون فورت کپ ٹیماتو پیسٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ شروع میں جو ٹیماتر ہم نے ایٹ کی اس میں آپ ٹیماتو کی مردار بڑھا لیجی یہاں پر ٹیماتر اتنے کھٹی نہیں ہوتے اسی وجہ سے ٹیماتو پیسٹ ہم اس میں یوز کرتے ہیں ساتھ گیا ہے جی ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ون ٹیبل سپون میں نے ایٹ کیا ہے بزار کوئی بھی پیکٹ اپنی مرزی پیریانی مسالہ ایٹ کر سکتے ہیں ساتھ گیا ہے ون ٹیبل سپون لیمن جیوز اب اس کو کرتے ہیں جیتی طریقے سے میکس اور جو ہم نے ہری مرچیاں کٹ کر کر دالی ایٹ کرتے ہیں ون تھرڈ کب وارر ڈالا ہے تمام جو ہم نے فیش فرائی کی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور جو فیش کے تمام جیوز بچے تھے نا پلیٹ کے اندر وہ بھی ہم ضرور ایٹ کریں گے یہاں ایٹ کئے جی ون ٹیبل سپون خصوری میں تھی ہینڈ فل دھنیا اس کو جس میں نے ککیا ہے دو منٹ کے لیے اب یہاں پہ سٹوف کو بن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سبردس ہمارا مسالہ گری ری ہے یہاں میں لیے 5 کپ باست مدی رائز اس کو میں نے دھو کر اچھی طرح 30 منٹ کے لیے سوک کر لیا ہے ایک بڑا سپورٹ لیتے ہیں اور اس کے اندر 10 کپ وارڈ ایٹ کرتے ہیں جب اس میں اوبال آجائے تو ایک دیس پات ثابت کالی مرچ 8 سے 10 در دات چینی ایک ٹکڑا بری ری چی 3 شازی را 1 ڈیبل سپون 2 ڈیبل سپون نمک سویا دل لیف 1 کپ اور تھوڑا سا پھدین ایٹ کرتے ہیں ایک منٹ کے لیے اوبال آجائے گا تو پھر اب ایٹ کرتے ہیں ہمارے جو نے سوک کر کے چامل رکھے تھے نا تو ہم اس میں ایٹ کر لیے اور یہاں اوون کو پری ہٹ کرتے ہیں میں نے 400 پہ کیا تھا جب ہمارے چامل 70% گھو جائیں تو اس کو ڈرین کر لیں گے میں اوون میں بیگ کرتی ہوں اگر آپ کو سٹوو بریانی جب آپ بنائیں گے تو آپ بنانے میں بہت مزہ آئے گا اور جو بھی کھائے گا اس کو بھی بریانی بہت مزیدار لگے گی اس کے اوپر ڈالتے ہیں دھنیا اور پودینہ اور جو باقی کے ہمارے چامل بچے ہوئے تھے وہ اس کے اندر ایک پل لیئر دے گیا ہے اس کو کور کرتے ہیں اور اس کو میں بیگ کرنے لگی ہوں اگر آپ سٹوف پہ کرتے ہیں تو آپ سٹوف پہ کریے یہاں پہ 40 منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری زبردست بریانی ریڈی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پہ جو میں نے سویا ڈالا ہے یہ آپ نے بلکل مس نہیں کرنا جو دل لیوز ہم نے دالے تھے اس نے بہت زبردست خوش بہت دیئے تو اس کو آپ انجوائی کیجئے اپنے فرینڈ کے ساتھ اور اگر آپ فش لور ہیں تو آپ کو یہ دوش بہت مزی کی لگی گی اگر آپ کو میری ریسی پسند آئی ہے تو پلیس ٹون فرگی ٹو لائک کومنٹ شیئر ویڈیو اور اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں اچھی سی ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھی گا انتل دین اللہ حافظ